اصم میں آج جاری ہوگی نرسی کی فائنل لسٹ چالیس لاکھ لوگوں کے بھاگے کا ہوگا فیصلہ انتیم سوچی کو لے کر اصم میں الارٹ کئی جگہ دھارہ ایک سو چوالیس لاگو کانگریس اور اے آئی ایو ڈی ایف سمیت کئی بڑے راجنیتک دلوں نے زاہر کی شنکہ لسٹ سے چھوٹ سکتے ہیں کئی لوگوں کے نام تیس جولائی دوہزر اٹھارہ کو پرکاشت مساؤدے میں دو کروڑ و نبے لاکھ لوگوں کے نام کیے گئے تھے شامل مشن جھارکھنڈ کو پورا کرنے کے لیے بی جے پی نے جھونکی طاقت دورے کے دوسرے دن آج بی جے پی کے کارکاری ادھیکش جے پی نڈا اور سی ایم رگور داس کریں گے ریلی کو سمبودھت بوتھ ستریے کارکرتاؤں سے و سیدھا سمباد کریں گے نڈا سوبے میں جیت کے لیے بی جے پی نے رکھا ہے ستر پلس کا لکش مہاراشتر ویدان سبح چناؤ کو لے کر گٹھ بندھن کی قبائد تیز ونچت بہجن اگھاری کے پرموک پرکاش آمبیڈ کر نے کانگریس کو آفر کی 144 سیٹیں گٹھ بندھن کو لے کر کانگریس کو دیا آلٹی میٹم آج ہی گٹھ بندھن پڑ لیں انتیم پھائیسلا رویداز مندیر کو پونستھاپیت کروانے کی مانگ کو لے کر دلیت کارکرتاؤں کا دھرنا پردرشن جاری جنتر منتر پر گروہ رویداز جینتی سماروہ سمیتی کے دلیت کارکرتا کر رہے ہیں کے اندر سرکار کا ویرود شکروبار کو کارکرتاؤں سے ملی تھی کانگریس مہاسچی پریانکا گاندھی اتر پردیش میں یوجناؤں کے ادھگھاٹن کے بہانے جنتہ کو لبھانے میں جوٹی بی جے پی آج سے گورکپور کے دو دیوسیے دورے پر سی ایم یوگی آدیتناتھ سدھارتنگر میں نو کروڑ کی لاغت سے تیار کیے گئے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا کریں گے ادھگھاٹن فورو ویتمنتری عرون جیٹلی کی یاد میں آج آیوجیت کی جائے گی شردانجلی صبح بیہار کی رالدھانی پٹنا میں نڈی اے کے سبھی صدس سے دیں گے جیٹلی کو شردانجلی 66 سال کی عمر میں جیٹلی نے دنیا کو کہا تھا آلویدہ مدی پردیش میں نئے کانگریس ادھیاکش کے نام کو لے کر منتھن جاری کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی آج لے سکتی ہیں بڑا فیصلہ شکروار کو مکہ منتری کملناتھ نے بھی کی تھی ملاقات جو تیرادیت سندھیا کے سمرتھکوں کی مانگ سندھیا کو ملے مدی پردیش کانگریس کی کمان 36 گھڑ کی جنتہ کو ملے گی بڑی سوگات آج جانجگیر چاپا کے چھے پلوں کا لوکارپن کریں گے مکہ منتری بھوپیش بھگھیل آوہ گمن کی سمسیہ سے جوج رہے لوگوں کو ملے گی سوبیدھا کافی سمیسے لوگ کر رہے تھے پل نرمان کی مانگ راجستان میں بڑھ سکتی ہے شو گہلوت سرکار کی مشکل راشترے کسان سنگٹھن کی بیٹھا کا آج انداتاؤں کی سمسیہ پر کیا جائے گا منتھن بارش کی وجہ سے فصلوں کو ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے سرکار سے کی جائے گی مانگ اور انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کی آخری تاریخ آج 31 تاریخ کے بعد آئی ٹی آر فائل کرنے والے لوگوں پر لگ سکتا ہے جرمانہ پانچ لاکھ سے ادھک آئے والوں کو دینے پڑ سکتے ہیں پانچ ہزار روپے